اعوذ باللہ من السہتہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نشین پر تشریف فرما خائدین مجلس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت امام پردنشین ماں اور بہنوں انتخابات کا وقت ہے اور ان انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی فیس کی پولنگ بھی ہو چکی ہے اور آپ اور ہم یہاں پر انتخابی جلسے میں شرکت کرنے آئے ہیں اور میں ان انتخابی ان انتخابی جلسوں کے ذریعے نہ صرف اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا بلکہ بلکہ اپنے خطاب کے ذریعے اس بات کی کوشش بھی کروں گا کہ اگر میں آپ سے مخاطف ہوں اور آپ سے اگر آپ کا اوٹ مانگ رہا ہوں تو ان وجوہات کو بھی بیان کروں کہ کیوں میں آپ سے آپ کا اوٹ طلب کر رہا ہوں کیوں میں آپ کا اوٹ چاہتا ہوں عوام کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم ان کو اوٹ دے تو کیوں دے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر آج آپ کے دربیان میں کھڑے ہو کر ہرگز اور خطے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری جماعت کو اوٹ دیں یہ بات اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے یہ آپ کی اور میری ہم سب کی جماعت ہے اس جماعت کو آپ نے ہم نے مل کر سجایا ہے سوارا ہے بچایا ہے اور اس جماعت کو ہم نے نہ صرف اپنی محنتوں وہ کوششوں سے سجایا وہ سوارا ہے بلکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے مرہومین نے اس جماعت کو اپنی دعاوں سے اپنی محنتوں سے اپنی کوششوں سے اپنی خربانیوں سے اس جماعت کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ سجایا ہے اور سوارا ہے اور اس کی سجاوٹ میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو اس کی سجاوٹ کا نام دار السلام ہے تو اس کی سجاوٹ کا نام ہوئی سی ہاسپٹل ہے اگر اس کی سجاوٹ کا نام دار السلام ہوئی سی ہاسپٹل ہے تو اسرا ہاسپٹل ہے تو اس کی سجاوٹ اور اس کی شان کا نام آپ کا ہمارا ایک مضبوط اتحاد ہے جس اتحاد کے ذریعے ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ ہندوستان کے دیگر ابنائے وطن اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دنوں میں ایک امید اور آس کو جگایا ہے کہ اگر کوئی نہیں تمہارا تو تم یہ نہ بھولو کہ حیدر آباد کی ایک جماعت ہے منجلس اتحاد المسلمین تم اس کو اپنا کہہ سکتے ہو یہ کوئی آئے نہ آئے یہ جماعت ضرور تمہارے درمیان میں تمہارے دکھ میں تکلیت میں آئے گی اور تمہارا ساہت کی منجلس اتحاد المسلمین منجلس اتحاد المسلمین کوئی یوں ہی نہیں بنی مجلس اتحاد المسلمین کوئی رات و رات نہیں بنی اکبر الدین و ویسی کوئی رات و رات آپ کا خدمت گزار نہیں بنا بلکہ اکبر الدین و ویسی و اصد الدین و ویسی وہ کوسٹر صاحب ہم خابل بنے خدمت کرنے کے اور آپ کے خادم بنے تو یہ تو یہ توفیل ہے محنت ہے دعائیں ہیں تو اس حیدر آباد کے غیور مسلمانوں کی ہمارے آبا و اصداد کی محنتوں کی خربانیوں کی کہ ہم اس خابل بنے کہ آپ کی خدمت گزار کہلا سکیں اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب فخر ملت نے منلس کا ہیہ کیا تو کیسے وقت کیا جب ہمارے تخت و تاج علائے گھر کی زینت بن چکے تھے ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے اور یہ فصیل جو کبھی ہمارے استحکام ہماری مضبوطی ہمارے تحفظ کی زامن تھی یہ بھی بیران ہو چکے تھے تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد اور مسلمین نے اپنی جد و جہد کا آباس دیا تو اللہ فخر ملت کو اور فخر ملت کے ساتھیوں کو اور فخر ملت کا ساتھ دینے والے ان سارے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے اللہ اللہ سالارے ملت اور سالارے ملت کے ساتھی اور سالارے ملت کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے ایک مرکزیت پر جمع ہونے والے وہ منہمین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے پڑھیں آج آج نوجوان کھڑے ہیں ہم کو سنتے ہیں ہم سے والہانہ محبت رکھتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں لیکن آج ہم اس مخام پر پہنچے ہیں تو رات اور رات نہیں پہنچے دو تین نسل کی محنت خربانی جدو جہد اور اس محنت خربانی و جدو جہد میں کبھی فسادات بھی آئے تو کبھی جیل بھی آئے کبھی جلتے ہوئے ہمارے محلات آئے تو گرفتار ہوتے ہوئے نوجوان آئے تو کبھی پولیس کی لاتھیاں جسم پہ لینا پڑا تو کبھی پولیس کی گولیاں سینوں پہ لینا پڑا تو اس کے بعد میں جا کر آج یہ دن ہم کو نصیب ہوا آج جو لوگ مجلس سے سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا 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 نہیں کیا کتنا کیا کتنا نہیں کیا یہ الگ بحث ہے لیکن ایک بات تو کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے آوہ وجدات کی خربانیاں محنتیں کوششیں کہ الحمدللہ اگر آج ہمارا کوئی بھائی دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں محنت کر کر تھک کر گھر کو جب لوٹتا ہے تو اتمنان سے سوتا ہے اس لیے کہ یہاں پر مجلس ہے ہمارا اتحاد ہے ہمارا جذبہ ہے ہمارا امان ہے ہماری طاحت ہے لیکن ہندوستان کے کئی حصوں میں آج عدم تحفظ کا شکار دن میں نکلتا ہے تو روزی کی روٹی کا یقین نہیں اور جب گھر لوٹتا ہے تو صبح کا سورج دیکھوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں محنت مزدوری سے اپنا چھوٹا سا آشیانہ بنا لیتا ہے تو اس در میں رہتا ہے کہ نہیں مانوں کب ظالموں کے بلڈوزر میرے اس چھوٹے سے آشیانے کو مٹھی کے دھیر میں تبدیل کر دیں ارے وہ لوگ جو آج پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا تو میں یہ کہوں گا منجلس نے نہیں بلکہ آپ نے ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو بنایا اور اپنی جماعت اور اپنے اتحاد اور اپنی خیادت کی وجہ سے آج ہم بے فکری کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں میں آرام سے سو سکتے ہیں کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے نین میں صلی اللہ یہی یہ منجلس کا سب سے بڑا کام لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے کیا نہیں کرے تو اے مخو میں ایک ہی بات کہوں گا یہاں تو زندہ رہنے کا مسئلہ پہلے زندہ رہوں گا تو نیکیاں بھی کماؤں گا گناہ بھی کروں گا لیکن یہاں تو جان کے لالے ہیں اس ملک میں آج اس بات پہ کوئی غور فکر نہیں کرتا تنفید کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھو ایک جماعت ہے اتحاد ہے اور ہماری طاحت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری آبادیاں محفوظ ہیں آج ہم آگے بڑھ لیں آج آپ دیکھو لوگ جو پوچھتے ہیں کہ منجلس نے کیا کیا ارے آج سروے آیا ریپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ مسلمان بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں گریجویٹس ہو رہی ہیں تھوڑے دن پہلے انگریزی اتبار میں آیا تھا بڑا آتی سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر تعلیم یافتہ اگر کوئی ہو رہے ہیں مسلمان تو وہ تلنگانا وہ حیدر آباد میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے ایک لیڈر ہے میر وائز صاحب جو نظرمند تھے جیل میں تھے گھر میں خیت تھے ابھی بھی ہیں میری ان سے بہت زمانہ پہلے بہت زمانہ پہلے حیدر آباد کو آئے تھے ان سے ملاقات تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا دار السلام کے سینیاں اترتے اترتے مجھے یاد آج ہوں دار السلام کی سینیاں اترتے اترتے انہوں نے کہا اکبر صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ کشمیر اور حیدر آباد حیدر آباد میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں آپریشن پولو پولیس ایکشن کے بعد بولیوں میں لاشیں تیرتی تھیں پانی کم خون زیادہ تھا اتنی تباہی وہ بربادی ہوئی عزتیں لٹیں عزمتیں لٹیں جاگیر لٹیں منصب لٹا سب کچھ گیا پھر آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا فارملا ہے اکبر صاحب آپ لوگوں کے پاس یہ آپ کا دفتر ہے آپ کے لواہانے ہیں آپ کے کالجز ہیں آپ کے تعلیمی دارے ہیں یہ سب کچھ آپ کا اپنا تمہیں مسکراتا رہا بس ہم نے بنا لیا تو پھر مجھ سے پوچھے نہیں اکبر صاحب آپ بولی یہ میں پرانی ایتیز ورس پرانی بات کہہ رہا ہوں جب میں بہت تیز خسم کا تھا تیزی تھی ہر خسم میں ان کے دل کو تکلیف نہ ہو اس لیے خاموش تھا تم مجھ سے پوچھے نہیں اکبر صاحب بولو کیا فرمولہ ہے تو میں نے کہا فرق یہی ہے دنیا اپنے تخت لٹنے پر روتی رہی تاج کے لٹنے پر آنسو بہاتی رہی اسمت کے لٹنے پر ماتم کرتی رہی اور اپنے دیوہ ہونے پر چونیاں توڑتی رہی لیکن سر رمین دکھن اور حید آباد کا مسلمان مسکراتا رہا تخت کے لٹنے پر مسکراتا رہا تاج کے لٹنے پر مسکراتا رہا اسمت کے لٹنے پر مسکراتا رہا لاش تیертی رہی مسکراتا رہا جاگیریں لٹی رہی مسکراتا رہا اپنے منصف کو لٹاتا رہا اس لئے مسکراتا رہا کہ اس نے تخت کو لٹایا تانچ کو لٹایا ności کو لٹایا آبرو کو لٹایا جاگیر کو لٹایا اور اس ایمان کی حرارت کے ذریعے ہم نے یہ سب کچھ بنایا تو وہ لا جواب ہو گئے بولے کہ چا کہا آپ نے میں نے کہا میں نے حقیقت بیان کی کیونکہ ہماری نظر میں تقھ سے عزیز تاکھ سے عزیز اسمت سے عزیز آبرو سے عزیز منصف سے عزیز جاگیر سے عزیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہم نے سب کچھ رٹھایا لیکن ایمان کو رٹھنے نہیں یہ ایمان والوں کا کاروان ہاں ایمان والوں نے اپنی ایمانی حرارت سے بنایا ہے اس آشیانے کو اور آج یہی ایمان کی روشنی ایک تنٹی ماتی ہوئی روشنی ہے بے شخص چھوٹی روشنی ہے لیکن یہی روشنی ہندوستان کے سارے مظلوم مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے آخری امیدگاہ کہہ رہا ہوں اس بات کو یاد رکھو وہ خم جو صرف اپنا سوچتی ہے اور وہ خم جو انفرادیت کا شکار ہو جاتی ہے وہ خم جو اپنے ذاتی اناح کہ خبزے میں آ جاتی ہے وہ خم دنیا میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوگی آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں تو میرے بھائی یا تو ہمارا ایمان کا مزور ہو رہا ہے یا نفسہ نفسی غالب آگئی یا اناح کہ ہم غلام ہو گئے ہیں کس لیے ارے عزت زلت موت حیات دولت سب کچھ کسی کے ہاتھ نہیں ہے صرف اللہ کے ہاتھ ہے کس چیز کو یاد رکھو لیکن آج اگر ہم کمزور ہو رہے ہیں تو اسی لیے کہ ہم اللہ کی ذات سے زیادہ اللہ کے بندوں پر تکیہ کر رہے ہیں میں کیا میری حیثیت کیا کہ میں کیا دوں یا کیا دے سکھوں دینا لینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے یہ ایمان ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی رسوہ نہیں دے سکتی ایمان کی مضبوطی تھی تو دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتا تھا ایمان کی مضبوطی تھی تو اہت کے میدان میں ہمارا خون گرتا تو دنیا کو اس کی خیمت کا اندازہ تھا ایمان کی مضبوطی تھی تو کربلا میں گرا تو دنیا کو اس کی خون کی خیمت کا پتا تھا لیکن آج بے آواز بہ رہا ہے تو اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گیا اور اتحاد بھی کمزور ہو گیا اتحاد میں یہی کہوں گا ایمان اتحاد اور علم اگر ہمارے پاس ایمان آ جائے گا اتحاد آ جائے گا اور علم آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی خسم دنیا کی ایمان آ جائے گا یہ چیز ہونی چاہتے ہیں آج ان تین چیزوں کا ہمارے پاس فقدان ہے یا کمی ہے کہ ہم آپس انتشار مکھی رہے ہیں ایک دوسرے کے اختلاف مکھی رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچے کھین چنے میں لگے اس لیے ہم کمزور ہو رہے ہیں خدا راہ حالات کو دیکھو حالات کو سمجھو کہ حالات کیا ہیں کدھر جا رہے ہیں آج آپ بتاؤ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ غربت کا سب سے بڑا مسئلہ دو وقت کی روٹی تک نہیں ملنی سب سے بڑا مسئلہ روپیے کی گلتی ہوئی خدر ڈالر کا بڑھنا سب سے بڑا مسئلہ ہماری بل ہوتی ہوئی سنتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا تو پیٹرول اور ڈیزیل کی بڑھتی ہوئی خیمتیں سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو گیس سیلنڈر کا بڑھتا ہوا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ کہ ایک بیمار کو اپنے علاج کے لیے دوا خانے نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ ایک گھر کا معصوم بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے سکول نہیں یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مسائل ہے لیکن آج ان مسائل پہ بات نہیں جی ایس ٹی جی ایس ٹی بھی بڑا مسئلہ ہر کوئی پریشان لیکن ان مسائل پہ بات نہیں ہوتی بات ہوتی تو کس پر گھس پیٹی زیادہ بچے پیدا کرنے والے لف جہاد گھر واپسی مسلمان آپ بتاؤ ملک کا مسئلہ ملک کا مسئلہ یونیفارم سویل کوڈ نہیں ہے میں کہوں گا کہ ہم کو یونیفارم جی ایس ٹی چاہیے یہ ملک کے لیے فائدہ من ہوگا ملک کے لیے یونیفارم سویل کوڈ بڑا مسئلہ نہیں ہے عوام پریشان ہیں کئی اٹھارہ فیصد کئی سولہ فیصد کئی بارہ فیصد کئی آن فیصد ہر تاجر ہر ٹریڈر ہر چھوٹا کاروبار سرویس پروائیڈر بھی پریشان ہے جی ایس ٹی سے ہے یا نہیں بتائی مگر ان کو اس کی فکر نہیں ہے اس سے توجہ ہٹانا کیا بلنا یونیفارم سویل کو بس اس کے بعد ہجاب بچی ہجاب پہن رہی ہے سکول نہیں جاسے ہجاب پہن رہی ہے کالج نہیں جا سکتی ہجاب پہن رہی ہے امتحان نہیں لکھ سکتی ہجاب پہن رہی ہے تعلیم ترک کر بلا ارے میرے بھائی ہجاب ہندوستان کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے سب سے بنا مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رات کی تاریخی تو چھوڑو دن کے اجالے میں ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی کہ نہیں معلوم کہ کب کون سا جھرندہ کون سا ویشی اس کے آنگ پہ گر جائے گا اس کی عزت کو نوٹ لے گا اس کی آورو کو نوٹ لے گا عورت آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ 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 کر رہی کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کیا ہوا کیا ہوا نوٹ تیس میں کس طریقے سے عورت کی حرمت کو کس طریقے سے بازار میں نیلام کیا گیا اس پہ بات نہیں اور پھر دیکھو بلخیز بانو قسمت لوٹتے ہیں اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں سانس سسر کو مار دیتے ہیں اور خاتلوں کو خوٹ سے سزا ہوتی ہے تو ریپسٹوں کو بی جے پی کی حکومت جیل سے چھوڑا تھی آپ بتاؤ کیا ایک عورت کی عزت عزت نہیں ہوتی کیا ایک عورت کی آبرو آبرو نہیں ہوتی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھو یہ لوگ کس طریقے سے اصل مسئلے اصل مسائل اصل تکلیف اصل ملک کی ضرورت سے توجہ ہٹا کر ادھر ادھر بات دے رہے ہم تو جو تھے جیسے تھے رہ لیں گے لیکن میرا سوال میرے ان ہندو بھائیوں سے ہے جنہوں نے مسٹر موڈی کو اوڑ دیا کیا کیا کو روز گار ملا کیا آپ کی بہن بیٹی بہو رات کی تاریخی میں یا شام کے اندھیرے میں اتمنان سے اپنے گھر سے نکل کے کھیتی باڑی کر کے یا کچھ کام کر کے گھر کو لوٹ سکتی ہے جنہوں نے مسٹر موڈی کو دیا میں ان سے پوچھ نہ چاہتا ہو گجرات موڈل گجرات موڈل کیا ہوا کیا ترقی آئی خوش آئی اچھے دن آئے مہگائی کم ہوئی کیا ہوا سردے محفوظ ہوئی کیا دیفنس دیفنس کے لیے چینہ اور پاکستان سے لڑنے کے لیے کیا ہم نئے ہتھیار خریدے نئے ہیلیکاپٹرز لیے کیا نئے جیٹ لیے دس برس میں کتنے انڈین ائر فوس کے ہمارے پائلٹس کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے کیا ہے اس کی تفصیل بولو نہ وہ بات آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے بتاؤ بڑے دعوے کرے تھے کہ پہلے سوچالے بعد دیوالے آج بھی کئی ہندوستانیوں کے گھر میں سوچالے نہیں ہیں ریل کے پٹریوں کے پاس جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے یا جنگل میں جاتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں پنرہ لاکھ آئے اچھے دن آئے کچھ نہیں صرف باتیں 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 تو آج ان لوگوں کو بھی سوچنا ہے جن لوگوں نے مسٹر موڈی کو اٹھ دیا ہے سوچنا ارے آپ بتائیے کیا ہوا کیا کیا اس ملک کو کچھ نہیں صرف نفرت لفظ جہاد گھروا پسی یہ کھانا یہ نہیں کھانا بی پین یہ کپڑے پیننا یہ نہیں پین نہ ہجاب کرنا نہیں کرنا وہ کچھ بولے بلڈوزر مزاج ارے آپ بتاؤ اور کیا ارے آج کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی آفتہ ملک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ میں محفوظ ہوں لیکن آج ہندوستان کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ آج ہندوستان کی سف سے بڑی اخلیت مسلمان کے دل میں خوف مسلمان کے دل میں ڈر پیدا کیا ہاں وہ الگ بات ہے ہم نہیں ڈر یہی تو تکلیف ہے نا ہر کوئی ڈر رہا ہے لیکن یہ نہیں رہا ہے ارے نیوان ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے ہم کسی سے نہیں رہے تو ان سے ڈر رہیں ہیں ارے بہت آئے بہت گئے یہ بھی آئے تھے یہ بھی جائیں گے ہم جان تھے ہم وہی رہیں گے کوئی ہم کو ہمارے مقام سے ہٹا نہیں سکتا یہ ہی تو تکلیف ہے نا ان کو ہر جگہ پہ ہر کوئی ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا ہے تو یہ حیدر آباد اور یہ منلس اور اویسی برادرز ارے ہم نہ کبھی درے تھے نہ درے موت حیات عزت زلت شہرہ دولت سب اللہ کیا ارے تین تین گولیاں لگے نہیں مرے اب پھر بھی در نا ستر مرتبہ مارے چاخوں سے یہ ہاتھ پہ تلوار سے کڑاڑی سے ستر ایسا ٹھرکیٹ کا بیٹ ایسا پیٹ میں لے گول 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 پھراتے گئے پھر نہیں مرہ کھڑا ہو اب یہ چائے والوں سے ڈھائیں ارے اللہ کے ہاتھ ارے ہم جیل میں بھی رہے تو ڈرے نہیں خبر آئے نہیں اب ہی بھی اگر جیل جانا ہے تو برابر جائیں گے اگر موت جیل میں لکھی ہے تو لکھی ہے آنے تو موت چاہے اس بدال میں آئے گی موت تو بھی خبول اس چورائے پہ آئے گی تو بھی خبول گھر میں موت آئے گی تو وہ بھی خبول اور اگر جیل میں آتی ہے تو وہ بھی خبول لیکن ہم ان کے سام میں اپنی گردن کو چھکانے تیار نہیں ہے صرف صرف الزام لگانا اور ہماری صفو میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض ذر خریب غلاموں کو چند ڈکوں کے عوض میں خرید لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے کہ جاؤ ان میں انتشار پیدا کرو جاؤ ان میں ایک نئی نئی فتنوں کی باتوں کو عام کر دو اور ان کو آپس میں لڑا دو آپس میں بحث کروا دو اور ان کے جذب ایمان کو باڑھ یہ سازش ہوتی خدا را سمجھو ہم رہے یا نہ رہے ہم ہم تو چلے جائیں میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو بونس جی رہا ہوں نے تو چودہ بار اس پہلے ہی ہم اس دنیا سے چلے گئے ہو رہے ارے وہ تو آپ دعائیں ہیں کہ زندہ ہوں مگر ہماری میری سب سے بڑی فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کا کیا ہو ہم کو تو جیسے تیسے یہ شان یہ شوقت یہ ہمت یہ ولولہ یہ طاقت ان لوگوں کے اتحاد وہ دعاؤں کے عوض میں مل گئی سالار اور فخر ملت کے ساتھیوں کی خربانی اور محنت کے عوض میں مل گئی اب ہمارے بعد آنے والی نسل کو ہمارا فریلہ ہے کہ ہم کو جو وراحت میں ملی ہم اس سے بہتر مجلس ان کے ہاتھ میں دے اس سے مضبوط اتحاد ہاتھ میں دے کر اس دنیا سے یہ ہے ہماری ذمہ داری اور اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری عمر یا میری عمر سے بڑی عمر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے ایمانی فرد ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے مضبوط ایمان اور مضبوط اتحاد آج جو ہے اس سے بہتر منجلس اس سے بہتر اتحاد اس سے مضبوط ایمان دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا خوموں کے مخدروں کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا اگر میں ایک سوچ لو کہ میں قوم کے مخدر کو بدل دوں گا تو میرے بھائی میں نے تنہا کچھ نہیں کر سکتا قوموں کے مخدر کو بدل نا ہے تو آپ کو مجھ کو ہم سب کو مل کر اس مخدر کو بدل اس بات پہ غور کریں آج تنخید الزام لگانے والے تو لگاتے ہیں لیکن اللہ جس سے کام لینا ہے اسی سے کام لینا ہے اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا بھی نہیں اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے یہ اللہ کا شکر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام مجلس اتحاد المسلمین ایسا کرنی ویسا کرنی یہاں سے لڑنی وہاں سے لڑنی دیکھئے پانچ چھ مرتبہ سالہ رہی ملت جیتے حیدر آباد کی پانے میں جیتے رہے اور چار مرتبہ بیریسٹر صاحب جیتے اب انشاءاللہ پانچ مرتبہ تو پھر یہ جیت گیارہویں جیت ہوگی انشاءاللہ ہم گیارویں جیت ملائیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساٹھ میرے خیال میں سکسٹی سیون شاید شاید سکسٹی سیون ساٹھ کے دہے میں حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے سب سے پہلے مجلس جب لڑی کون لڑے تھے معلومہ ساٹھ کے دہے میں عبدالواہ لوگ بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں مگر ایک الیکشن ہارے تھے ساٹھ کون سا معلوم ستر کے دہے میں فخر ملت کے بعد سالار بھی حیدر آباد کا پارلیمنٹ الیکشن لڑے تھے اور ہارے تھے سہیے اس کے بعد اور ایک مرتبہ مجلس لڑی پھر اس کے بعد میں چوریہ سی میں سالار لڑے اور جیتے سہی ہے نا یہ تاریخ ہے میرے بھائی جب لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسے آج ہم ہارے ہوں گے لیکن ہم کو یقین ہے کہ آنے والا کل ہمارا ہے آنے والا پر سور ہمارا ہے لڑیں گے تو پتا چلے گا نا اگر یہی سوچتے اور مجلس کا ہیہ نہیں کرتے تو پھر آج یہ دن ہوتا یہ سوچتے اور جب اگر نہیں لڑتے نہیں عبدالوائد ویسی چون لڑنا انہیں جیت جائیں گا آپ بت لڑو سالار آپ نہیں لڑنا آپ لڑے تو انہیں جیت جائیں گا اگر یہ سوچتے تو آج کا دن ہی نہیں آگا ہم کو سمجھ نہ چاہیں آج ہم کو بی ٹیم بی ٹیم بی ٹیم بولے نا کون بولے سب سے زیادہ بی ٹیم کون والی بی ٹیم پھر وہی لوگ سوٹ اوٹ میں میرے ساتھ فوٹو کھچا رہے کھچائے نا شیروانی میں تو دیکھ سوٹ میں بھی اچھا دکھا نا ٹائی وائی بھی اچھی تھی نا مفلر بھی اچھا تھا نا تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بی ٹیم کے ساتھ تم کیا کر رہے سی ہے نا تو جب وہ جو بولے وہ صحیح تھا میں اب جو فوٹو کھچا رہی یہ صحیح ہے میرے بھائی آپ خود غور پر ہماری کرسی کھینچتے بولے مجلس کو ہراتے بولے منجلس کو کمزور کرتے بولے اور اللہ کی رضا دیکھو کہ اسمبلی کی سب سے بڑی کرسی پہ منجلس کو بٹھا سب کو آنا پڑا سب کو آنا پڑا ہمارے ہاتھ سے حلب لینا پڑا ہمارے سے مصابہ کر کے ایسا گھن کے جانا صحیح لینا اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اس وقت بھی اللہ مسکراتا سازش کرنے والے سازش کر رہے تھے منصوبے بنانے والے منصوبے بنا رہے تھے اور لوگا بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے جیسے کہ کہتے ہیں نا کبلی کے خواب میں چھچڑے چھچڑے ختم ختم میٹرو ٹرین کی اناؤگریشن میں کیا بولے کیا بولے ہاں نہیں نہیں زرہ زور سے بولیے ہاں کوشش کرتے ہی رہ جاؤ گے سمجھے نا بہت آئے کوشش کرے اور چلے گئے اللہ ہم سے راضی ہے لیکن میں یہ ضرور اخرار کروں گا اس بات کے اخرار میں کوئی شرمندہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے لیکن اللہ کے رضا کے پیچھے یہ بھی پیغام ہے کہ اے مجلس والو تم میں کوتائیاں ہے اس کو دور کر لو اے مجلس والو تم میں کمزوریاں ہے دور کر لو اے مجلس والو تم میں خامیاں ہے دور کر لو اے مجلس والو بہت سے لوگ ناراض ہیں ان کی ناراض گی تو دور کرو اے مجلس والو تمہارا کام کمزور پڑ رہا ہے اور کام کرو اے مجلس والو روٹے ہوئے دلوں کو منانا ہے تم کو ہم اپنی غلطیوں کو دور کرنے تیار ہے دوریوں کو مٹانے تیار ہے کامیوں کو دور کرنے تیار ہے لیکن اپنوں سے جدا ہونے کے لئے تیار نہیں ہے خدا رہا سمجھو میرے بھائی میں تو کہوں گا میں غلطیوں کا پہاڑ ہوں انسان بشر ہوں لیکن غلطیوں کو دور کرنے کے لئے تیار ہوں آؤ میرے بزرگو میرا تابون کرو میں اپنے غلطیوں کو دور کرنا چاہتا آؤ میری رہنمائی کرو میں دوریوں کو مٹانا چاہتا میں دلوں کو دیت جیتنا چاہتا آؤ نوجوان تابون کرو میرے کمزور جسم اور کمزور آواز میں تمہاری ہمت وہ جوش کی ضرورت ہے آؤ میرا تابون کرو مجھے ہمت میں آپ سے ہوں میری ذات میری حیثیت میری طاقت میری خوت کچھ بھی نہیں اگر آپ نہیں اگر میرا کوئی مخام ہے میری کوئی طاقت ہے اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے گھبراتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی خسم وہ مجھ سے نہیں وہ آپ کے ایمان اور آپ کے اتحاد اور آپ کی جماعت سے گھبراتا ہے جماعت کو سمجھو خدا راست سمجھو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر کم زور ہو جائیں گے ارے لوگ آئیں گے جائیں گے کام ہو رہے ہے ہوتے رہے گے لائٹ کا گولہ ہے یہ جل رہا روشنی دے گا اس کی حیات کچھ گھنٹے لیتی ہے ایک ہزار ون تاؤزن ٹو تاؤزن فائل تاؤزن آورز اس کے بعد بجھ جائے پہلے کمزور ہوگا بجھ جائے روڈ ڈالیں چلتے چلتے گاڑیاں پانی بارش دھوپ ہوتے ہوتے دو سال پانچ سال دس سال میں خراب ہو جائے پانی کی لائن سے پانی آرہا اللہ کی رحمت نہیں برسی تو لائن سوک جائے گی تلا سوک جائیں گے پانی نہیں آرہی لائن کا بولا جل گیا تو نیا لگ جائے گا روشنی آ جائے گی روڈ خراب ہو گئی پڑ جائے گی لیکن ملت کا اتحار اگر ایک وقت ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھو یہ آج جو کج بھی ہے یہ تین نصروں کی غربانی کے بارہ ہوا ہے لمحوں نے خطا کی تھی تو صدیوں نے خضا پائی سمجھو انہا خطاکار گناہ گار تو ہم سب ہیں غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں لیکن غلطیاں پر ایک باپ اپنے بیٹے سے تعلقات ختم نہیں کرتا ناراضگی پر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ترک تعلق نہیں کرتا شکایت کے بینا پر ایک دوست اپنے دوست سے دوستی کا خاتمہ نہیں کرتا تو میں بھی تو آپ کا اپنا ہوں آپ بھی تو میرے اپنے ہیں ناراضگی جہاں آپ مجھے میری غلطیوں پر روکنے ٹوکنے کے بجائے کیا مجھے اپنے دل اور اپنے گھر سے نکال لیں اے میرے بھائی میں تمہارا اپنا ہوں غیر نہیں خدا نہ سمجھو ہر کسی نے ہم کو آزم آیا ہے کوئی نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کانگریس آج ہماری نجات نجات کا سامان لے کر آئی ہے یہ ہم کو محفوظ رکھے گی یہ ہمارا کام کرے گی ارے نہیں میرے بھائی کہ کانگریس اگر آج ہمارے خریب آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس اتحاد ہے اس لئے آ رہی ہے اجھے یہ کس کے ہوئے کون کس کا ہوا جو ہمارے ہوئے خدا راست سمجھو سمجھو اس بات کو ہندوستان میں ہر کسی کو اختدار ملا لیکن کسی نے بھی ہمارے ساتھ وفا نہیں ہر کسی نے بے وفائی اب یہ الگ بات ہے اخبارات میں آئے اکبر صاحب بولے ہاں میں ایک تخریر میں بولا تھا اکبر عویسی ایسا زبردست سپیرہ ہے کہ جب بین بجاتا ہے تو بڑے بڑے سام نکل کے آتے ہیں اور انس سام کو خوابوں میں رکھنا آتا تو لوگ بولے اکبر عویسی نے کہ انہوں سپیرے ہیں سام کو خوابوں میں رکھنا جاتے ہیں ارے بھائی میں انسانوں کو نہیں بولا سام کو بولا اب آج بھی بولیں جس کو بولیں جس کو بھی بولیں جس کو بھی سمجھانا تھا سمجھ گئے جس ساپوں کی بات کی ہوں انسانوں کی نہیں مگر ان کو تکلیف ارے یہ جو چاہ بولتا ہے ارے بابا ہم کو کام لینا آتا ہے سب سے کام لیتے ہیں ہم کوئی بھی نہیں جو اسم لی میں آپ دیکھے نہیں ہم جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو عدب وہ اعترام لازمی کیونکہ سرکار کا خطاب ہے کوئی بھی بچہ بتتمیزی نہیں کر سکتا ہے نا یہ میری طاقت نہیں ہے یہ آپ کی طاقت ہے آپ کی طاقت ہے آپ کی خوربانی کی طاقت ہے آپ کی بھروسے کی طاقت ہے آپ کی آن ہے آپ کی پان ہے آپ کی شان سمجھائے بات سمجھائے بات کو آج پوچھتے کہ کیا 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 میرے پاس ہے پوست میٹرک سکولرشپ دس سال میں بیس ہزار آٹھ سو ون نیز بچوں کو ملی سکس پوائن سکس کرو کیوشن فی ریم بسمن آٹی ایف نائنٹین تھاؤزن سکھ ہنرڈ ان پوائنٹ سکس ٹوینٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ کرو یہ فگرز کس کے ہیں ہیدر آباد تلنگانہ کے نہیں یہ صرف حلق کاروان کے ہیں چیف منسٹر منورٹی اوور سی سکولرشپ مسلم بینیفیشنی فیفٹی تری اماؤن سپن ایٹ پوائنٹ ایٹ سی کرو شادی مبارک کاروان کے بارہ ہزار چار سو ایک کاون بچیوں کی شادیاں ہوئی شادی مبارک کتنا پیسہ خرچ ہوا ایک سو بارہ پوائنٹ ون فور کروڑ تیمیریز مسلم بینیفیشنی ون تازن ٹو ہن ٹو 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 ہن ہنر اوریم امام اور موزن کو ایک سو پچین نو کاروان کے مساجد کے اعیمہ اور موزنین کو گیارہ کور ستر لاکھ روپیہ دس سال میں صرف کاروان نے دیا آسرہ پینشن آسرہ پینشن مسلم سیون تھاؤزن فائیو ہنرڈ سیونٹی ٹو سات ہزار پانچ سو بہتر جملہ پینشن کاروان میں یارہ ہزار چھس سو پچاس مسلمان پینشن کو اب تک دو سو دس کروڑ روپیہ دیا گیا مہانہ اے ون پوائن سیون فائیو کروڑ اور تری ہنرڈ ٹوئنٹی تری کروڑ مہانہ کاروان میں پینشن میں دیا جاتا ہے مجلس کیا پھر سنیئے اور کیا میں نے آٹی اے میں رائٹ پی انفرمیشن ایکٹ لیٹر دال پوچھا کہ بلدیہ سے دس برس میں کتنے کام ہوئے کتنے کار کی سر ڈی پی سن ڈی پی روڈ وائیڈ نین یہ نالے کا وائیڈ نین یہ سب چھوڑ کے صرف روڈ صرف روڈ کتنے سیون ہنڈ ہنڈ سیون ہنڈ برس میں دو ہزار اٹھار سے لے دو ہزار تی ویس تک سات سو دس روڈ پڑے اور کتنے پیسوں کے ایک سو چوبیس کار اے س ڈی ڈی کے کام 151 38 کروڈ اگر ورڈ 1626 97 کروڈ ٹوٹل روڈ روڈ جو کاروان میں پڑے 2487 پانچ برس میں دو سو ایک سٹ کار لپیہ صرف روڈ پہ ہوا روڈ پہ ہوا اس میں واتر ورکس نہیں ہے پانسو کار کا سو روڈ کا پیکج تین سو یا کسو دو سو ستی انو میرے پاس پانسو کاروڈ کا کام ہے سو ریج کا دو سو ستی انو کاروڈ کا سو ریج کا سو واتر واتر ورکس کے کام الگ ہیں واتر ورکس کے کام بھی سو و کاروڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ ایلک سٹی کے کام بھی سو و کاروڈ کے ہیں سلائی اوورز آ رہے ہیں یہاں پہ خلے گول کنڈا میں ہم یہاں سے ایک پرانا راستہ تھا ٹریڈنگ کا جہاں پہ ڈائیمنڈز کی ٹریڈنگ ہوتی تھی نیچے سے ہم اس واکھوئے کو بنا رہے ہیں سیون ٹومز خوبصورتی سے بن رہے ہیں اور پھر یہاں خلے کے پاس سامنے نظام ٹرف کی دمین ہے اس کو گورنمنٹ سے ایکوائر کریں نظام ٹرس کو بھی اس میں لے کر وہاں پر دکانے بنا رہے ہیں مینی لائے بزار یہاں پہ گانے کی ہماری کوشش ہے اور اسمبلی میں آپ نے سنا ہوگا شیخ پیٹ سے لے کر گول کنڈا فورٹ سیون ٹومز وہ پرانا راستہ یہاں پہ ہم نے فرانس کی ایک کمپنی کو مدو کیا ہے ٹریمپ ٹریمپ ٹرین ہوتی ہے میٹرو ٹرین نہیں ٹرین نہیں ٹریمپ رہتی ہے ٹرین کو لانے کا کام کرنے کے لیے ہم نے پہل چند ارے میرے بھائی کام ہو رہا پھر بھی لوگ بولتے مجلس کیا کری کیا کری کیا کری کچھ نہیں کری بھائی اتمنان سے سو بول کے جو بول رہی ہیں اتمنان سے جو سو رہے ہیں اتمنان سے منجلس سے جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا کری یہ کام تو ہم کرے نا یہ تو ہم کرے نا جا کے پوچھ سکتے کسی اور سے پوچھ سکتے کیا کرے ہم سے پوچھ بھی سکتے یہ ناراض بھی ہو سکتے اس لیے کہ ہم آپ کے اور آپ ہمارے ہیں اس بات کو سمجھو ملک کے حالات کو سمجھو چاہ حالات ہیں کیسے حالات ہیں آپ اور کرو چاہ ہے بتاؤ 140 قور کے وزیر آزم کو کیا یہ زیب دیتا ہے ایسے جملے کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں گے مسلمانوں کو گھس پیٹی کہتے ہیں مسلمانوں کو بچہ پیدا کرنے والے کہتے ہیں آپ بتاؤ کیا یہ زیب دیتا ہے ارے جو لوگ مجھے اور عصد صاحب کو بھڑکاؤ بھائیجان بولتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ تمہارے موڈی صاحب کا لب وہ لہجا یہ انداز بیان یہ انداز گفتگو کیا اچھی ہے کیا صحیح ہے ہم گز پیٹی ہیں بچے بچے پیدا کرنے والے ہیں شائن انڈیا کون بولے تھے واج پائی شائن انڈیا واج بولے سب ہم 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 تو بس سرما انہوں کے کتنے بھائی بین ان کو ملا کے وہ بھی سا آپ چاہ بولیں گے بولو آپ بولو آپ پھر بچے پیدا کرنے والوں کو دے دیں گے دست پیٹیوں کو دیں گے مسلمان کو دیں گے واج چاہ گفتگو ہے آپ بتاؤ کیا ہے یہ ہم دست پیٹی ہیں ارے نہیں ہم وہ ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی ہے تو خطب منار کی بلندی دی ہے تو لال خلے کی مضبوط فصیل دی ہے تو خلے گرگنہ کے مضبوط فصیل دی ہے تو مکہ مسجد دی ہے جامہ مسجد دیا ہے تو ہم وہ ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار منار بھی دیا ہے ہم وہی ہیں اس ملک کو سجائے ہیں سوارے ہیں ہم گھسپیٹی نہیں ہیں ہم اس ملک کے باشن نے ہے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہے کوئی پائدہ نہیں ہم کا نکار لے ہم اس ملک کے خیر پر رہیں گے مرنے کے بعد اس ملک کی مٹی دفن ہونے والوں کا نام مسلمان ہے سمجھ رہے کہ اللہ نے ان کو ہی زبان دی ہے بولو نہیں ہم بھی علق میں زبان رکھتے جب بولنے لگیں گے تو تمہ ہماری آتی سنوائی کا مخابرہ نہیں گرب آو گے وہ آر ہوں گے وہ آر ہوں گے جو گونگے ہیں یہ ہیر آباد ہے کونگوں کو بھی بولنا سکھانے والوں کے شہر کا نام ہیر آباد مجرس ہے ہم نفرت کی بات نہیں کریں ہم محبت کی بات کریں تمہارا دل تن ہے تمہاری سوچ تن ہے تمہاری سمجھ میں تن ہے تم ہر چیز کو ہندو توا کی آنکھ سے دیکھتے ہو لیکن ہم وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہماری ہمارے دارالسلام اپنے گلے لگائیں گے ہم سکھ کو بھی لگائیں گے عیسائی کو بھی لگائیں گے پارسی کو بھی لگائیں گے ارے تمہارا دل تنگ ہے تمہاری نظریں تنگ ہیں اور میں بہت بول سکتا ہوں نہیں بول رہا ہوں اس لیے کہ موڈی کا زوال یقینی ہے اب ظالم کا خاتمہ ہوگا ظلم کا خاتمہ ہوگا ملک ترخی کے راستے پہ تیزی سے بڑے گا بے روزگاری دور ہوگی خوشحالی آئے گی ہندوستان میں نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی اور محبت میں سے مل کر ہم سب اس ملک ہندوستان کو سجائیں گے سوالیں گے اور اس ملک کو کامیاب بنائیں آج آبادی 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 کہتے ہیں ارے دیکھئے یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے پڑے لکھیں نوجوان کسی بھی کام کے لیے ریسوس ہونا پہتا ہے ریسوس پیسے کی شکل میں ہوتا ہے ریسوس زمین کی شکل میں ہوتا ہے لیکن پیسے اور زمین سے بڑا ریسوس اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہیومن ریسوس ہوتا ہے ہیومن ریسوس اگر آپ کے پاس دولت ہے لیکن اس دولت کا استعمال کرنے والے انسان نہیں تو کیا فائدہ ہے زمین ہے سند ڈال لیں گے زمین اور دولت سے لیکن مشین کو چلانے والے ہیومن نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے چینہ آج دنیا کا سب سے طاقت اور ترین ملک بن رہا ہے کیوں اس کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا پاپلیشن اس کا ہیومن ریسوس ہے یہ موڈی صاحب اور ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہیومن ریسوس کا صحیح استعمال کرنے سے بنگلہ دیش کو دیکھو آبادی ہے ہیومن ریسوس ہے اس کی اکانومی ہماری اکانومی سے اچھی ہو رہی ہے ناہل لوگوں کے ہاتھ میں افتدار آتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے خابل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ملک آگے بڑھتا ہے بہرال وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھئے مجلس آپ کی ہے ایک ایک اوٹ آپ کا استعمال ہونا ہے ہر کوئی بولتا ہے میرے پاس تو اپنے کینڈیٹیج نہیں تھا کوئی لڑنے تیاری نہیں تھا آنے تیاری نہیں تھا تو میں دیکھ رہا تھا پولنگ کے دن تبردست ہمارے بھائی ہمارے بہنا بڑے بیٹھے میں مست میں بولا آرے میاں اور ڈالے آرے آنبر بھائی آپ کو کون ہراتا آپ ہی جیتنے والا آرے میاں جا کے اور ڈالو بولے نہیں میں ڈالو نہیں ڈالو چاپر آپ پڑھنے والا ہے جیتنے تو آپ ہی آرے میرے بھائی یاد رکھو باجپائی کی حکومت نوجوانوں کو نہیں معلوم باجپائی کی حکومت گری تھی کتنے اور سے گری تھی معلوم صرف ایک اوٹ سے اور وہ اوٹ کس کا تھا کس کا تھا آرے ہمارا تھا ہمارے انتہائی کا تھا ہماری یمار بجیل کا تھا ہمارے خائد سانار کا تھا خطرے خطرے سے دریہ بنتا ہے یاد رکھو اگر آپ نہیں دیں گے اوٹ تو آپ ذمہ دار ہوں گے آپ کا کام ہے میں کام نہیں کر رہا ہوں تو میرے خلاف میں اوٹ دوں میں کام کر رہا ہوں تو میرے حمت میں اور اضافہ میرے عظم میں میری طاقت میں اضافہ آپ کا ایک اوٹ کریں خدا رہا ایک اک اوٹ دوں ایک اک اوٹ دینا اور اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں یا خود پراہ پھر رہا ہوں کاروان پھر رہا ہوں چمرین مٹا پھر رہا ہوں پادر کرا پھر رہا ہوں میں گوشہ مین پھر رہا ہوں پورے حل سے پھر رہا ہوں تو صرف اور صرف اس لیے پھر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی آن اپنی بان اپنی شان اور اپنی ناک کو بچانا ہے صرف اب نہیں الیکشن کے بعد بھی پھرتا رہوں گا آپ کے درمیان میں رہوں گا آپ کے دکھ و درم میں رہوں گا منیلس آپ کی ہے ہم آپ کے ہیں تیرا تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 رہی نہیں چاہیے آخر دانا ہوں گے لائے رکھو